یہاں پر آپ لوگ دیکھو اس پیچ کا 470 فالورز ہے اور یہ بلو ٹک کے ساتھ بھی ریپائیڈ ہے اس میں فالورز بڑھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نیچے میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اس پیچ کا 5100 فالورز ہے اور یہ پیچ بھی بلو ٹک کے ساتھ بھی ریپائیڈ ہے یہ دوسرا پیچ ہے اس کے بعد میں آپ کو تیسرا پیچ دکھاؤں گا جس کا تقریباً 12000 فالورز ہے یہ دیکھو اور یہ پیج بھی بلو ٹک کے ساتھ بھی ریپائیڈ ہے 12000 اس پیج کا فالورز ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور پیج دکھاؤں گا تو میں نے اس کو سکرول ڈاؤن کر دیا سائیڈ پر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس پیج کا 8400 فالورز ہے اور یہ بھی بلو ٹک کے ساتھ بھی ریپائیڈ ہے تو بلو ٹک کے لیے فالورز بڑھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈو کے اندر ہم بات کرتے ہیں فیس بک بلو ٹک ویرپیکیشن کے بارے میں فیس بک بلو ٹک کے بارے میں ایک بیگسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ کل مارک زکربرک نے اس کو اپنے فیس بک اپیشل آئیڈی سے شیئر کیا تھا فیس بک بلو بیگسٹ ویرپیکیشن کے بارے میں ایک زبردست اپ ڈیٹ آئی ہے مارک زکربرک نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو سبسکرپشن ہے وہ پوری دنیا میں ہم جوئی نہ ایویلیبل کرتے ہیں کب ایویلیبل کرتے ہیں ابھی اس حبتے میں کہا کہا پر جوئی نہ یہ ایویلیبل کرتے ہیں پورے ڈیٹ آئی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بلو بیگسٹ ویرپیکیشن کا بینپیٹ کیا ہے ہم کیوں اس کو اپنے فیس بک آئیڈی کے اوپر لگاتے ہیں یا کیوں ہم اس کو اپنے فیس بک پیچ کے اوپر لگاتے ہیں تو اس کے بینپیٹ کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپڈیٹ کیا ہے اور کس طرح آپ لوگ اپنے فیس بک پیچ کے اوپر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بلو ٹیک ویرپیکیشن کا پائدہ کیا ہے بلو ٹیک ویرپیکیشن کا جو تین بڑے پائدہ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا پائدہ یہ ہے کہ اسی سے آپ کے فیس بک آئیڈی پروٹیکٹ ہوتے ہیں آپ کا فیس بک پیچ پروٹیکٹ ہوتے ہیں مطلب آپ کا فیس بک پیچ سکھے اور ہوتے ہیں وہ کوئی حک نہیں کر سکتے وہ آپ کے آئیڈے کے علاوہ کوئی بھی جو انہیں یوز نہیں کر سکتے یہ پہلا پائدہ ہے دوسرا پائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا فیس بک پیچ جو انہا پروپیشنل لگتے ہیں اس سے آپ کا ریل اکاؤنٹ جو انہا فیس بک پر لگتے ہیں یا آپ کا ریل پیچ لگتے ہیں کیونکہ لوگوں کو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو اوریجنل پیج ہے آپ کا ریال پیج ہے جس پیج پر جو اینا بلو ٹیک ویریپکیشن ہوتے کیونکہ بلو ٹیک ویریپکیشن آپ کے آئی ڈی کارڈ پر ملتے ہیں آپ کے ڈرائیونگ لیسنس پر ملتے ہیں آپ کے فاسپورٹ پر ملتے ہیں تو اسی لیے جس پیج کے اوپر بلو ٹیک ویریپکیشن ہوتے ہیں تو اس بندے کو اپیشل پیج ہوتے ہیں ریال پیج ہوتے ہیں اوریجنل پیج ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی فیک فیجز نہیں ہے تیسرا پائدہ یہ ہے کہ یہ جس پیچ پر بھی ملے ہیں تو ان پیچ سے آپ لوگ کسی بھی کنٹری سے پیسے کما سکتے ہیں کسی بھی کنٹری سے آپ لوگ اس کو منٹائز کر سکتے ہیں اس میں جو انہیں الیجبل کنٹری کے ضرورت نہیں ہے یہ تین پائدے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کل والی اپ ڈیٹ کے بارے میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے لئے پلائی کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو وہ اپ ڈیٹ دکھاؤں گا کہ وہ کون سا اپ ڈیٹ ہے تو سائیڈ پر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے فیس بک کو اپن کیا ہے جیسے کہ میں نے فیس بک کو اپن کیا تو یہاں پر مار زکر برگ نے کل ایک پوست ہیر کیا تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھتے ہیں ترٹین ہار ایگو یہ پوست ہے یہاں پر مار زکر برگ کی کہتے ہیں کہ جو میٹا ویری پائیٹ سبسکرپشن ہے مطلب جو لوگ فیسو پر میٹا ویری پائیٹ سبسکرپشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی لیٹن امریکہ میں اس ہبتے میں لنچ ہوگا اس ہبتے میں اویلیبل ہوگا لیٹن امریکہ میں اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ مور پلیسز گلوبلی اوور دے کمینگ منس مطلب مور پلیسز میں اور گلوبلی یہ جو ہے نا آنے والے مہینوں میں لنچ ہوگا گلوبلی کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جس کنٹری میں فیس بک کام کرتے ہیں جس کنٹری میں فیس بک الیجبل ہے اسی ساری کنٹریز میں آنے والے مہینوں میں میٹا سبسکرپشن ویری پائیٹ موجود ہوگا مطلب ابھی آپ چند کنٹریز میں میٹا ویری پائیٹ سبسکرپشن حاصل کر سکتے ہیں فیسو پر جس کا تقریباً 11 ڈالر سے لے کر پروٹین ڈالر تک آپ لوگ جو ہے نا منتلی اس کا سبسکرپشن ہے آپ لوگوں نے فیس بک کو منتلی 11 ڈالر سے لے کر 16 ڈالر تک جو ہے نا پے کرنا ہے تو تب آپ کا جو میٹا بلو ٹیک ویری پیکیشن ہے وہ آپ کے فیس بک پیج پر آویلیبل ہوگا اگر آپ پے سے جو ہے نا پے نہیں کر سکتے آپ ڈالر فے نہیں کر سکتے تو آپ کا جو فیس بک پیج کا بلو ٹیک ویری پیکیشن ہے وہ واپس ختم ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگ سکرین شارٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیس بک نے یہ منشن کیا ہے کہ آپ لوگوں نے 11 ڈالر سے لے کر 14 ڈالر تک فیس بک کو پے کرنا ہے 14 ڈالر آپ لوگوں نے ویب اور آئی او ایس پر جو ہے نا پے کرنا ہے اور جو 11 ڈالر ہے اس کو آپ لوگوں نے انڈرائیڈ پر جو ہے نا پے کرنا ہے جو لوگ انڈرائیڈ کو یوز کرتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کنٹری میں سبسکرپشن آ جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے میٹا جائن لسٹ کو آپ لوگوں نے جائن کرنا ہے ویٹنگ لسٹ کو آپ لوگوں نے کس طرح جائن کرنا ہے تو اس کے لئے سمپلی آپ لوگوں نے فیس بک کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے فیس بک کو اوپن کر دیا جیسے کہ آپ لوگ فیس بک کو اوپن کرے تو آپ لوگ نے کسی بھی ریپائیڈ پیج کو یا کسی بھی ریپائیڈ ایکاؤنٹ کو اوپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پیچ کو اپن کیا ہے جو کہ بلو ٹک کے ساتھ ریپائیڈ ہے تو آپ لوگ نے سمپل اس کے نیم پر کلک کرنا ہے یا آپ لوگ نے اس بلو ٹک پر کلک کرنا ہے تو میں نے اس پر کلک کر دیا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر نیچے ہے جائن دی ویٹنگ لیسٹ آپ لوگوں نے اس جائن ویٹنگ لیسٹ پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ اس پر کلک کریں اور آپ کے کنٹری میں سبسکرپشن جو اینا اویلیبل ہو جائے تو فیس بک آپ کے ایک آنڈ کے اندر میٹا ویریپائٹ کا ایک اپشن دیتے ہیں پھر آپ لوگوں نے اسی سے جو انہیں فیس بک کو پیمنٹ کرنا ہے اور اسی سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے فیس بک پیج کے اوپر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بلو ٹک کا ویریپکیشن آ جائے گا اگر آپ جو انہیں فیس بک کو پیمنٹ کریں اب دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے لئے کتنا فالورز لازمی ہے تو اس میں کوئی بھی فالورز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آپ لوگوں کو چند پیجز دکھایا ایک ایسا پیج بھی موجود تھا جس کے اوپر چار سو ستر فالورز تھی اور وہ بلو ٹک کے ساتھ بھی ریپائٹ تھا تو اس کے لئے کوئی بھی جو انہیں فالورز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو فیس بک پر حاصل کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی فالورز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فری میں لینا چاہتے ہیں تو فری میں بھی زیادہ فالرز بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فری میں آپ لوگوں کو آرٹیکل چاف کرنا ہے آپ نے اسی آرٹیکل کا لنک کپی کرنا ہے اور فیس بک کو آپ لوگوں نے اس کو سب میٹ کرنا ہے اگر آپ کے حفاظ آرٹیکل ہے یا آپ مشہور ہیں یا آپ نیشنل لیول پر کوئی کام کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ بلو ٹیک فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں نے already ویڈو بنائی ہے اس ویڈو کے انسکرین میں بھی میں اس کو ایڈ کرتا ہوں اور اس ویڈو کے ڈسکرپشن میں بھی اسی کا لنک موجود ہے آپ لوگوں نے وہی ویڈو کو دیکھنا ہے اور فیس بک کو آپ لوگوں نے پری اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کو فری میں بلو ٹک مل جائے فری میں اپلائی کرنے کے لئے کن کن ڈکومنٹس کے ضرورت ہے تو وہ بھی میں نے ویڈو میں بتائی ہے لیکن یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ نیشنل آئی ڈی کارڈ پر کرتے تو آپ لوگوں نے وہاں پر نیشنل آئی ڈی کارڈ کا آپشن ٹک کرنا ہے اور اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ کے پرنٹ سائٹ سے آپ لوگوں نے پیکچر لینا ہے اور اسی کو آپ لوگوں نے فیس بک کو سین کرنا ہے لیکن اس میں جو ضروری چیز ہے وہ ہے آرٹیکلز آپ لوگوں نے پانچ آرٹیکلز وہاں پر دینا ہے کہ جتنے بھی چیزیں وہاں پر ہوتے وہ آرٹیکلز ہے اسی کو آپ لوگ خالی چھوڑے لیکن آپ لوگوں نے صرف جوئی نہ وہاں پر آرٹیکلز کو دینا ہے کیونکہ آرٹیکلز کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا میرا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیبل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے آنیوال اس طرح سے ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے شکریہ شکریہ